1947 سے لے کے آج تک پاکستان میں صرف پابندیاں لگی ہیں پاکستان میں کبھی آزادی نہیں دی گئی ہے پاکستان سیکیورٹی ایکٹ کو اٹھا لیں پاکستان کے جتنے قوانین کو اٹھا لیں اس میں قومی مفاد کے نام پر نیشنل سیکیورٹی کے نام پر صرف آپ نے میڈیا پر پابندی لگائی ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور آج سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے یہ ریمارکس ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں پابندی لگا کے یہ جو بات ہوتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی یعنی کیا صرف ایکس پہ وہی لوگ ایکٹیو ہیں کہ جو آپ کے نقطہ نظر سے نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہیں تو اگر وہ لوگ ہیں تو ان کو ٹریس کریں نا ان کے آڑ میں آپ نے ان کروڑوں لوگوں کو کیوں ڈپرائیف کر دیا اس چیز سے اور پھر آپ خود استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو میرا خیال ہے آپ پورے سائبر کرائم لوز اٹھا لیں آپ یہ ساری چیزیں اٹھا لیں ایک مائنڈ سیٹ ہے ریاست کا ابھی آپ یہ ایکس کی بات کریے ہیں سوشل میڈیا پہ ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پریس اینڈ بکس ریجسٹریشن کہ کتابوں کو بھی آپ کو سینسرشپ کے لیے بھیجنا پڑے گا کتابیں پرنٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا کیا آپ کو پورا ڈرافٹ بھیجنا پڑے گا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے ریاست کا کہ وہ صرف ان ناموں سے ان چیزوں سے صرف پابندیاں لگاتی ہے پابندی مسئلے کا حل نہیں ہوتی سیاسی مظاہروں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے جلسوں پہ اور وہی قوانین جو انگریزوں نے بنائے ہوئے انہی قوانین کے تحت تو میرا خیال ہے چیزوں کو اگر بہتر کرنا چاہیں تو قوانین موجود ہیں جس طرح سلیم صاحبی صاحب دیفیمیشن لوگ کو آپ بہتر کر لیں آپ اور دیگر ریگولیشنز کو بہتر کر لیں لیکن کھٹ سے ایک بین لگا دینا اور اس کے بعد اسی ٹویٹر کو اسی ایکس کو پاکستان کا وزیر آزم یوز کرے پاکستان کا وزیر داخلہ یوز کرے پاکستان کا وزیر اطلاعات یوز کرے لیکن اکام آزمی کے لیے پابندی لگا دیتے ہیں آپ یہ کونسی کونٹرڈکشن ہے آپ کس طرف لے جا رہے ہیں ریاست کو ادا کے لیے پھوڑے اقل کے ناکون لیں سوائے پابندیوں کے کبھی آزادی دے کر دیکھیں کہ لوگ اس ملک میں میڈیا اس ملک میں بہت ذمہ داری سے بھی کام کر رہا ہے آپ جتنے بھی بڑے انٹرنیشنل کانفلیکٹ اٹھالیں کیا پاکستان کے میڈیا نے کبھی نیشنل انٹریس کے خلاف کام کیا ہمیں آپ سے زیادہ نیشنل انٹریس کا پتہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ازدامات کرتے ہوں وہ نیشنل انٹریس کے خلاف ہو ہو سکتا ہے ہم جو بات کرتے ہوں وہ نیشنل انٹریس کے حق میں ہو لہٰذا بیٹھیں ڈسکس کریں